اسلام علیکم خواتین و حضرات میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو اچھی طرح سے گزار رہے ہوں گے آج کل ایڈمیشن اوپن ہیں اور یونیورسٹیز میں کچھ دولبات علبات سہمے ہو ہوتے ہیں کہ ہم نے جا کر وہاں پرزنٹیشن دینی ہوتی ہے اور پرزنٹیشن کو اچھی طرح سے کیسے تیار کر پائیں اور وہاں جا کر اپنا کونفیڈنس بھال کیسے رکھ پائیں تو میں ایک چیز آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سٹیج پر جاتی ہیں یا سٹیج سے جانے سے پہلے آپ نے دو چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے کنفیڈنس کب آئے گا جب آپ کے اندر ایک نالج ہوگا علم ہوگی جب آپ کے اندر تو تب کنفیڈنس آپ کا گین ہوگا جب آپ کے اندر نالج ہی نہیں ہے تو آپ کا کنفیڈنس کیسے گین ہوگا آپ نے سٹیج پر جانا ہے کوشش کرنی ہے سٹیج سے جانے سے پہلے آپ نے تیار ہو کر جانا ہے اچھی ڈریسنگ کرنی ہے ساف ستھا لباس پہننا ہے اور سٹیج پر جا کر آپ نے ہلکی سی مسکرہات کے ساتھ لوگوں سے بات چیز شروع کر دینا ہے اس سے پہلے آپ نے لازمی جو آپ کو پرزنٹیشن دی گئی ہوتی ہے آپ نے وہ پرزنٹیشن تیار کر کے جانا ہے اچھی طرح سے تیار کر کے جانا ہے اور آپ جب سٹیج پر پہنچتے ہیں تو ہیدر علی سٹیج پر پہنچ کر بچوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے کنفیڈنس کو مزید بحال کرنے کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچے جاتے ہیں سٹیج بار تو انہیں بلکل ٹینشن نہیں لینی چاہیے کچھ بھی نہیں ہوتا یار سٹیج پر جا کر ہم نہیں جاتے سٹیج پر کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ کے ایک بات یہ ہے ایک بات ہے آپ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے اندر نالج ہے تو پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکل بلکل تو نالج ہے آپ میں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ سٹیج پر کونفیڈنس کے ساتھ جائیں اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو آگے بیٹھے ہیں یہ سب میرے سٹوڈنٹ ہیں اور میں ٹیچر ہوں جو میں ان کو پڑھا رہا ہوں بلکل ناظرین آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ سٹیج پر پہنچ چکے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں یہ مجھ سے سیکھنے آئے ہوئے ہیں اب میں ان کو سکھا رہا ہوں تو اس طرح آپ اپنا جو ہے نا وہ اپنا لیول برقرار رکھ سکیں گے مزید اگر بات کی جائے نروس ہونے کی تو یہ فرسٹ ریم ایسا ہوتا ہے آپ کو ایسا فیل ہوگا کیونکہ اگر آپ کی فرسٹ ری ہے تو آپ کو یقین ہے ایسا محسوس ہوگا اگر آپ اس طرح مزید ٹیمٹ کرتے جائیں گے پریزنٹیشن میں زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں گے تو آپ میں نہ وہ خود بخود کنفیڈنس جو ہے نہ وہ آتا جائے گا اس سے پہلے کہ آپ نے اگر خود اگر خود سے پریپریشن کرنی ہے تو آپ نے آپ کے پاس ایک بیسٹ بیسٹ ایکس پلائن کرنے کے لئے ایک بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے میرر کی جی میرر ہے اگر آپ کے پاس آپ جا کر آپ کھڑے ہو جائیں اس کے سامنے جس کے سامنے آپ بات کریں بہت اچھا ایڈیا دیا ہے آپ نے بٹی صاحب کے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سٹیج پر جاتے ہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتے بلکل مہینکہ وہ نرگس ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے سٹیج پر جانا ہے اگر آپ کے پاس کوئی نالیڈ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے سٹیج پر ضرور جانا ہے آپ جسٹ اپنا انٹروڈکشن ہی کروا دیں بلکل آپ نے سٹیج پر ضرور جانا ہے چاہے آپ انٹروڈکشن ہی کروا دیں اپنا نام بتا دیں فادر کا نام بتا دیں اپنی کلاس کا نام بتا دیں تو پھر بھی آپ بولنے کے لائک ہو جائیں گے آپ میں کچھ کونفیڈنس آ جائے گا تو جب آپ دوسری مرتبہ جائیں گے سٹیج کے اوپر تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی بلکل آپ ہمت کریں آپ آگے بڑھیں آپ سٹیلز پر زیادہ زیادہ حصہ لیں جب ہم پارٹسپیٹ ہی نہیں کرتے سٹیلز پر تو مختلف تقریروں میں ہم حصہ ہی نہیں لیتے تو تو ہم کیا تھے ہمارا انفیننس بہال ہوگا آپ نے ہمیشہ سے ایک بات جو بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف آگے جو سامنے بیٹھے ہوتے میں ان کو صرف یہی سمجھنا ہے کہ ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ یہ ہمارے سٹوڈن میں ان کو سمجھا رہا ہوں میں تیچر بات کر رہا ہوں آپ نے بلکل جو ہے نا وہ اپنا حوصلہ وہاں پر پسٹ نہیں کرنا اپنا حوصلہ بہال رکھنا ہے آپ نے جی تو یوسف صاحب بلکل ہی آپ کو بیسٹ مشورے دے رہے ہیں